ٹیم کو ان کی ممبرز کے ساتھ عید منانی چاہیے مگر پھر بھی اس میں کچھ انہوں نے بہتر سے ہو چاہیے اور ہمارے ملک میں ہی سیریز ہونی چاہیے ان موقع پر سیریز باہر کے ملک میں نہیں ہونی چاہیے بہت ہی پیاری خوشی ہیں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ کھانے پھر بھی اس پر پاکستانیوں کو اید مبارک خاص کر جو ان کے کریکٹر گئے ہیں ان کے گھر والوں کو سب کو اید مبارک بسٹ آف لکھ انشاءاللہ اللہ آپ کو آگے بھی اس طرح ترقی دے اور پاکستان کا آپ نام اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اید مبارک دوستو کرکٹ وید می کے تمام ویورز کو کرکٹ وید می کی پوری فیملی کی طرح سے اید مبارک اور آج کا ہمارا ٹاپک اسی حوالے سے ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ ان دنوں دورہ انگلینڈ پر موجود ہے اپنے ملک سے دور اپنی فیملی میمبر سے دور اید کر رہی ہے تو اسی حوالے سے آج پبلک ریاکشن کریں گے کہ پبلک کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ کیا پبلک پیغام دیتی ہے اپنے کرکٹرز کو کہ وہ اپنی فیملی سے دور اید منا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے ان فیوچر کے اید اور بکرہ اید پر پاکستانی ٹیم اپنے ملک میں موجود ہے اور اپنی فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ اید کرے تو اسی حوال سے آج کا پبلک ریاکشن ہوگا مگر اس سے پہلے آپ مارے یوٹیوب چینل کرکٹ وید می سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بی اید کی مبارک پر کھلاری ملک سے باہر ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی بھی آپ کو بتائے اید کا موقع ہے اور کھلاری انگلینڈ سیریس پہ ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے بیسکلی دیکھا جائیں تو ہر بندہ پاکستان کو اپنی سکل کے ساتھ سے ریپریزنیٹیشن گھا رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان کو ایک بیسٹ بتا رہا ہے کہ پاکستان کو کھیلوں کا بہت شوق ہے جس طرح پاکستان میں ہوکی ہے جو مرہ نیشنل کھیل ہے اور اس کے بعد یہ کرکٹ جس کا بہت تو میرا ان کو یہ پیغام ہوگا کہ بیسٹ آف لکھ انشاءاللہ اللہ 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 آپ کو آگے بھی اس طرح ہی ترقی دے اور پاکستان کا آپ نام اچھی طرح لیکن چلے کوئی بات نہیں لیکن آج کے دور میں اس طرح سے ہم لوگ پاس ویڈیو کال وغیرہ کیسی حولت مجود ہے ہم لوگ انٹرنیٹ کے اوپر مختلف طریقوں سے چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں سو مطلب کہ آج کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اپنے پیاروں کو اب اس طرح سے مس بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں انٹرنیٹ کے دور میں ہمیں ہاتھ چیز ہمیں موجود ہے لیکن پھر بھی ایک ایکچول جو ہماری فیزیکلی ہمارا وہاں پہ ہونا ہے ہم اس چیز کو پھر بھی مس کرتے ہیں ان کھانوں کو ان پیاروں کو تو باقی میں ان کو وشک کروں گا کہ آپ اچھا کھیلیں اچھا رسپونس کریں تاکہ ہمارے ملک کا ایک نام روشن ہو ایسے ہم اپنے گھر والوں کو مس بگارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے وہ بھی اپنے گھر والوں کو مس کر رہے ہوں گے تو انہیں چاہیے کہ سیریز یہاں پہ ہو اور کھلاری ملک سے باہر ہیں انگلینڈ کے سیریز پہ تو اس پہ آپ جا کہنا چاہیں گے جی پاکستان کو ایک ایسا چیز رہنے چاہے جس میں کرکٹرز دو ہیں وہ پاکستان میں ہی اپنی فاملیز کے ساتھ عید منائے اور خوشی کا موقع ہوتے تو فیملیز کے فیملیز پول ہوتا اچھی بات ہوتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا خیال ہے کہ کچھ اقدامات لینے چاہے ہیں کہ ایڈ اور بکرہ ایڈ کے موقع ہے پاکستانی ٹیم ملک سے باہر نہ ہو اور وہ ایڈ جو ہے وہ اپنے ملک میں سیلیبیٹ کرے تو کچھ ایسا کیا جائے کہ ایڈ اپنے ملک میں پلیز میں نہیں ہے بات آپ کی ٹھیک ہے مگر وہ کوورٹ کی وجہ سے بھی کچھ ایسا سین ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو کچھ آنے کی پرمیشنز مل رہی ہے کچھ نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں ادر ویس تو ہونا تو حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ انہیں بارڈ میں برانس کو ساروں کو فیصلہ لے لینا چاہیے کہ ٹیم کو ان کی ممبرز کے ساتھ ایڈ منانی چاہیے جیسے کہ جورپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہ کرسمس کے موقع پر کوئی سیریز نہیں کھیلتے وہ جب پچیس دسمبر آتا ہے تو وہ چھٹیاں لے لیتا ہے اور کرکٹ نہیں کھیلتے تو کیا خیال ہے کہ فیوچر میں پاکسان کرکٹ بورٹ کو بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ اٹلیس بکرہ اید اور چھوٹی اید پر پاکسانی پلیئر اپنے ملک میں بھی موجود رہے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اید گزارے ہیں تو کوئی ایکشن لینا چاہیے ہاں دیفینیٹلی کیونکہ دیکھیں اگر وہ لوگ رولز کو فالو کر رہے ہیں تو وہ لوگ کامیاب بھی ہیں ہمارے ہاں لوگ رولز کو فالو نہیں کرتے تو that's why کہ ہم لوگ اتنا آگے نہیں جا پا رہے ہوتے تو میں ضرور چاہوں گا کہ وہ لوگ اس چیز پر فوکس کریں اس چیز پر کام کریں تاکہ یہ جو یہ لمحات ہیں چھوٹی اید ہوگی بڑی اید ہوگی اس طرح کے موقع ہوگے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ ٹائم گزاریں تاکہ یہ جو لمحے ہیں نا یہ دن کی میں دوبارہ نہیں آنے ہوتے سال میں تقریباً دو دفعہ یہ چھوٹی اید آتی ہے ایک چھوٹی اید ہے بڑی اید ہے اور ایک ملادوں نبی بھی ہے ماشاءاللہ سے تو دیفینیٹلی اس طرح سے کچھ اقدام کریں تاکہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی اید گزاریں اور ان لمحوں کا ایسا کوئی سسٹم بنانا چاہیے کہ جیسے کوئی اید وعار وغیرہ یا کوئی بھی ہمارا ڈے آتا ہے نام روشنکار ہیں اچھا کھیلتے ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ اید کے موقع پر پی سی بھی کو چاہیے کہ ہمیں اور جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کی تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ درہ دیکھنے ہیں مسلمانوں کا پہمار ممالک میں کرسٹن کے موقع پر کوئی بھی سریس نہیں کھیلی جاتی وہ نہیں کھیلتے تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پی سی بی کو چاہیے کہ وہ بھی اید کے موقع پر کوئی سریس نہ رکھا کرے جی ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی جو کھیلے ہیں وہ بھی انسان ان کی بھی فیلنگ سے ہر چیز ہے ان کے گھر والے بھی ان کے بچے بھی ہر چیز ہے تو اس طرح ان کو کرنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے سال میں دو آتے ہیں ایک چھوٹی اید آتے ہیں ایک بڑی آتی ہے تو ہم ہمارا دل کرتا ہے فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے ابراہیم سنت ابراہیم ہی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جذبات ہیں ہمارے سب کو پتا ہے کہ یہ چھوٹی اید بھی آتی بڑی تو کرنڈی ان کو چاہیے کہ میہج کے دو تین دن آگے پیچھے کر لیں ویسے بھی تو یہ کر دیتے ہیں میہج کے دوران گئی بارش ہو گئی تو یہاں کوئی اور پرابلم ہوگا اس کی وجہ سے ایک اید کے موقع پر کرکٹرز اپنی فاملیز کے ساتھ اید میں نہیں ہیں کیونکہ اید کا موقع ہوتا ہے تو پوری فاملیز ہوں گی تو بھی تو مگا ہوتا ہے میں کوئی پاکستانی پلیس کو آپ کو یا ان کی فاملیز کو کوئی اید کا پیغام دینا چاہیں جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اچھی محنت کریں اچھا کام کریں اور ملہ کا نام روشن کریں یہ ہے کہ اید کا موقع ہے تو اب اپنی پاکستانی ٹیم کو یا ان کے گھر والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے عید کا موقع ہے پہلے تو پاکستانی اکھلاریوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہماری اپنے ملک کی خاطر باہر گئے ہوئے ہیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر وہ بھی اپنی فیملی کو بہت زیادہ مسکہ رہے ہوں گے اور ان کی فیملی بھی انہیں بہت زیادہ مسکہ رہی ہوگی تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کیا پیغام دینا چاہیں گے میں دینا چاہوں گی کہ ان کو اپنی فیملیز میں نے چاہیے تاکہ فیملیز بھی خوش ہوتے ہیں اور وہ لوگیں گھر والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں تو ان کو یہ ہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھے رہے ہیں کوئی نہیں ہور میں انت کریں انشاءاللہ اور اچھا ہوں بڑے جذبہ ہیں ان کے دو دو تین تین جذبہ ہیں ایک جذبہ ان کا ہے کہ وہ کرکٹ کھے رہے ہیں ملک سے باہر اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر اور اپنا کیسے وہ کیسے بزارہ کرتی ہوں گے کہ عید کے اوپر وہ کول کے اوپر ہی بات بات ہو سکتی ہے تو ہم تو یہ نہیں چاہتے ہم تو چاہتے ہم تو چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں عید وہ بھی اور ہم بھی جیسے سب کرتے ہیں عید مبارک اب سب پاکستانیوں کو عید مبارک خاص کر جو ان کے کریکٹر گئے ہیں ان کے گھر والوں کو سب کو یہ تا ہمارا آج کا پبلک ریاکشن جس میں ہم نے لوگوں سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم عید کے اس موقع پر ملک سے باہر ہے تو اس حوال سے بات کی تو آپ لوگ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اس حوال سے کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ پاکستانی ٹیم کو عید کے موقع پر اپنے ملک میں موجود ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیسٹ ویشش ساپ پاکستانی ٹیم کے لئے بیجنا چاہیے تو وہ بھی کومنٹ سیکشن ہمیں ضرور لکھ سکتے ہیں اور دوستو ہمارے چینل کو ایسی سبسکرائب کرتے رہے ہیں فولو کرتے رہے ہیں ہمارے سبسکرائبز بے بے ڈے انکریز ہو رہے ہیں آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ایسی آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ فیس بوک اور واتس ایپ کے ذریعے دوسرے دوستو تک بھی ضرور پوچھایا کریں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ